کفن دفن کورس سبق نمبر آٹھ جنازے کے ساتھ جانا اور جنازے کو کندہ دینا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہے میت کے ساتھ قبرستان جانا اور جنازے کو کندہ دینا ایک طرف میت کا حق ہے تو دوسری طرف بہت عجر و ثواب کا باعث بھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے تک میت کے ساتھ رہنے والے کو پہاڑ جتنے دو قیرات عجر و ثواب کا مستحق قرار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایمان کی صفت اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے دو قیرات لے کر واپس ہوگا جس میں سے ہر قیرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے تو وہ ثواب کا ایک قیرات لے کر واپس ہوگا جنازے کو کندہ دینے کا طریقہ اور اس کی فضیلت ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا فضیلت کا باعث ہے اس لیے سب سے پہلے میت کی چارپائی کے دائیں پائے کو کندہ دیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ پیچھے آتے ہوئے پچھلے پائے کو کندہ دیا جائے اس کے بعد چارپائی کے آگے والے بائیں پائے کو کندہ دیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ پیچھے آتے ہوئے پچھلے پائے کو کندہ دیا جائے ایک دفعہ چاروں طرف کندہ دینا مسنون عمل ہے اس حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو جنازے کے ساتھ چلے اس کو چاہیے کہ چارپائی کے ہر طرف پائے کو کندہ دے اس لیے کہ یہ مسنون ہے پھر اگر چاہے تو مزید کندہ دے اور اگر چاہے تو نہ دے جنازے کو کندہ ایک طرف میت کا حق ہے تو دوسری طرف یہ انسان کے قبیرہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے اس حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے جس نے جنازے کے چاروں جانب کندہ دیا تو اللہ تعالی اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے عورت کی میت کو بھی ہر شخص کندہ دے سکتا ہے اس میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے البتہ عورت کی میت کو قبر میں اتارنے کی ذمہ داری محرم ہی پوری کرے جنازے کے احترام میں کڑا ہونا کیسے ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں کڑے ہوا کرتے تھے لیکن ایک بار جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تو پاس موجود ایک یہودی نے کہا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں اس وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں جنازے کے لئے کھڑے ہونے سے منع فرما دیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ میت کو لحد میں اتار دیا جاتا ایک مرتبہ ایک یہودی کا گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں کھڑے تھے اس یہودی نے کہا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں بیٹھ گئے اور فرمایا جنازہ دیکھ کر ان کی مخالفت میں بیٹھے رو اور کڑے نہ ہو آج بھی اگر کوئی جنازہ کو دیکھ کر میت کے احترام کی نیت سے کڑا ہو جاتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اولہ اور افضل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرج عمل کو اپنایا جائے